یہ چاند سا روشن چہرہ زلحوں کا رنگ سنہرا یہ جیل سنینی آکے کوئی روز ہے ان میں گہرا تحریف کروں کیا اس کی جس نے تمہیں بنایا تیر چہرے سے نظر نہیں ہٹتی نظاریں ہم کیا دیکھیں نظاریں ہم کیا دیکھیں کتنا پیارا ہے یہ چہرہ جس پہ ہم ملتی ہیں کتنا پیارا بہت پیار کرتی ہے تم کو سنم بہت پیار کرتی ہے تم کو سنم قسم چاہی لیلو خدا کی قسم بہت پیار کرتی ہے تم کو سنم تم میرے ہو اس پل میرے ہو کل شاید آلم نہ رہے کچھ ایسا ہو ہم ہم نہ رہے کچھ ایسا ہو تم تم نہ رہو یہ راستی الگ ہو جائیں چلتے چلتے ہم کو جائیں میں پھر بھی تم کو چاہوں گا میں پھر بھی تم کو چاہوں گا اس چاہت پہ مر جاہوں گا میں پھر بھی تم کو چاہوں گا ہائی گوڈ مورننگ کیسے ہیں آپ لوگ دل کی باتیں چوتی کے ساتھ تو آپ لوگ یہ ضرور سوچ رہے ہوں گے کیا ہو گیا یہ جو اتنا سارا گانا یہ کیوں گا رہی ہے تو بھیا اس کے پچھے ایک logic ہے میرے مجھ میں ایک بات ہے جو آپ لوگوں سے میں شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ڈیفرن 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 ڈیراز کے گانے میں نے جو ڈیفرن 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 ڈ ڈائیم کے میں نے گانے گائیں تو اس کے پچھے ایک بات ہے ایکچلی کل میری ایک فرینڈ کا فون آیا تو میں نے بولا ہلو تو اس نے بولا کی جو ہے ہائی جوتی اور بتاؤ کیسی ہو کیا چل رہا ہے تو میں نے بولا کیا چل رہا ہے یار بس کٹ رہی ہے کہنے لگے کی کٹ کیوں رہی ہے بھئی کیوں کٹ رہی ہے کیوں کیا ہو گیا ہم نے کہا نہیں بس کٹ رہی ہے ٹھیک تھاک ہے سب بس جیسے چلتا ہے بسے چل رہا ہے سب کٹ رہا ہے کہ لیں کیوں تمہارا تو سب کچھ مجھے میں ہونا چاہیے بھی یا تین سال کے پریم پرسنگ کے بعد تمہاری شادی ہوئی تو تب بھی تم کہہ رہی ہو کٹ رہی ہے ارے ہم نے کہا بھئی یہ کیا بات ہوئی پرانی کتھری میں کون سا دھووی سابون لگاتا ہے نئے کتھری میں تو سب لگاتے ہیں پرانی کتھری میں کوئی سابون نہیں لگاتا ہے وہ جو شونا بابو جانو اور میرے بابو نے کھانا کھایا یہ سب لیلو چپپو شروع شروع کی باتیں ہوتی ہیں بات میں کوئی نہیں پوچھتا شادی کے دو سال تین سال بات تو ہم نے کہا ہاں ہم نے کہا تم بتاؤ تمہارا کیا چل رہا ہے تو بولی کہ بس یار میرا بھی کٹی رہا ہے میں نے کہا ہے تمہارا کیوں کٹ رہا ہے تو ہم نے کہا کیوں بھائی کیا ہوا یہ بس کٹ رہی تمہاری جیسے میری بھی تمہارا تو مطلب تین سال تین سنگ رہا لڑکپن کا پیار تھا تب تم نے شادی کی اور تمہارا تو مطلب بہت اچھے سکتم بلکل فاسٹ فاسٹ اور بلکل اچھا اچھا چلنا چاہیے تو بولی نہیں یار سب ایسے ہی ہے تو ہم نے کہا ہاں مطلب سب کی کہانی ایک جیسی ہے تو بات یہ ہے کہنے کا مطلب اس بات کا یہ ہے کہ بھائیہ یہ سارا جو ہے بات چیت کا جو ایک نچوڑ وہ ان میری چھوٹی بہنوں کے لیے ہے اور ان شادی شدہ بہنوں کے لیے ہے جو شادی کے بعد یہ سب چیزیں میس کرتی ہیں تو بھائیہ اپنے دل کو تسلی دے لو سمحال لو ایسے ہی ہوتا ہے اور جو ابھی ان سب للو چپوں میں پڑی ہیں نا چھونا بابو جانوں تو وہ اپنے دل کو مضبوط کر لوگی یہ ساری باتیں بس تھوڑے دنوں کی ہیں اس کے بات سب ختم ہو جائے گا جہاں شادی کے ایک دو چار سال بیٹھتے ہیں تب بس یہ ہی ہوتا ہے کہ تو کون میں کون بس تو جو ہے یہ میرا کہنے کا مطلب تھا کہ پہلے تو بھائیہ میرے سی چہرے میں جادو نظر آتا تھا اور نظر نہیں آٹتی تھی اور اتنا پیار کرتے تھے کہ بس مرنے کو تیار تھے اس کے بعد تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے تو یہ ہے میرے گانوں کا مطلب تو بس یہ ہی ایک کہنا تھا یہ گانے مانے گا کہ ہم نے کہا کہ آج چرا تھوڑا سا اپنے دل کی باتیں جو ہے اپنے من کی اور اپنے سہیلی کی بارتل آپ جو ہے آپ سے شیئر کر لی جائے تو یہ سب آپ لوگوں کے دل میں بھی چلتا ہوگا یہ تم لکھ کے دے سکتے ہیں یہ سب تو ہوتا ہی ہے ساری جتنی بھی گھرہنیاں ہیں یہ سب چیزیں مس کرتی ہیں اور اسی وجہ سے مطلب وہ خسیانی بندی کے طرح اپنے پتی کو خمبہ سمجھ کے نوچہ کرتی ہے ارے تم تو بدل گیا ارے تم تو کچھ نہیں ہے تو یہ نیچرل ہے یہ ہی لائف ہے اور یہ ہی زندگی ہے تو یہ اس کے ساتھ ہی ہمیں چلنا ہے پیار تو ہمیشہ رہتا ہے ایسا نہیں ہے کہ پیار کم ہو جاتا ہے پیار ہمیشہ رہتا ہے لیکن یہ جو نا روز روز کا یہ جو پچو پچو والی حرکتیں ہیں اور یہ لالو چپو یہ سب ختم ہو جاتی ہے یہ جان نہیں جی آپ لوگ تو جو بھئیا ابھی ابھی پڑی ہو نا پریم پرسنگوں میں تو انجوائے کر لو یہ شونا بابو زیادہ یہ ہی مت کہنا کی چپ ہو رہا ہے کیا بابو بابو لگا رہا ہے کہ یہ ابھی یہ اس کے بعد نہیں ہے تو یہ ہی تھا ہمارے کہنے کا مطلب اس کے علامہ کچھ نہیں تھا ہم کوئی بورا نہیں کہتے جو صبح سے مطلب صبح صبح ہم نے اتنے سارے کانے کا ڈالے ہاں تو بس شروعات ہو گئی ہے دن کی تو نو بھی بج گیا ہے بچے میرے سکول چلے گئے ہزمن میرے آفیس چلے گئے ہیں اب آپ لوگ بتائیے کہ آپ لوگوں کے گھروں میں کیا کیا ہو رہا ہے اٹھے کی نہیں اٹھیں سکول گئے ہیں آفیس گئے ہیں سب لوگ کی نہیں گئے ہیں اگر نہیں اٹھے تو اٹھ جا بھی ہے چلو اپنے اپنا روٹین شروع کرو جاؤ اپنے پتیوں کا لنچ باکس بناو جا کے پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ہم ملتے ہیں تھوڑا سا کام معام کر کے ہم بھی پھری ہو جائیں جرا سارا ٹھیک ہے تب تک کے لئے نمسکار